اللہ پاک قرآن پہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو نام ترات و انجیل میں ایسی ہے کہ جساں مجودہ مجود ان کے پاس ہو ان کے زخائر جو ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہودی اپنے بچوں سے اپنے اپناو بیٹوں سے زیادہ قریب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں نہیں تو کیوں غرقت کا درخت اگایا جاتا ہے یوروش اللہ میں کیوں یہودی اگا رہا ہے غرقت کا اگر وہ محمد عربی پی میں نہیں مان لاتا یہودی کا فلسفہ سمجھیں یہودی کہتا ہے کہ جو آرک انجل گیبریل ہے یا جو ہولی سپیرت آپ کہتے ہیں کہ وہ کیوں عربوں کے پاس گیا آخری نبی چن نے وہ ہمارے بنی اسرائیل کے پاس کیوں نہیں آیا لہٰذا ہم اللہ سے بغاوت کرتے ہیں ہم جبریل سے بغاوت کرتے ہیں اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں کیامت کے لئے اللہ کو دیکھ لیں گے یہ ہے فلسفہ یہودی کا یہودی انکار نہیں کرتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم they know it because پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم has been mentioned in the current bible by name by proper noun جس پہ میں انشاءاللہ کبھی discuss کروں گا مستقبل میں تو یہ بات واضح clear ہے یہودی کا مسئلہ جو ہے وہ ہے قبر آنا خیر امین جو شیطان نے کہا تھا میں تو اس سے بہتر ہوں تم نے تو اس کو تین یار اب تم نے مٹی سے بنایا میں تو سموکلیس فائر ہوں تو سویاسف نے تکبور کیا تو یہی یہودیوں کا تکبور we are chosen people of god ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا and these goyans these gentiles they are born to be exploited یہ ہے فلسفہ یہودی کا اور یہ کرشن بچارے بیچ میں رگڑے گے offshoot of judaism تو ہم یہی بات بولتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو ٹھیک ہے آجے fundamentals پہ debate کرنے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں جس کے پاس کیا وزن ہے پتہ چلے fundamental یہ گھمیری نہ ڈالو پانی میں مداری جو نہ پھیرتے جاؤ اصل موضوع پر آؤ یسیو المسیح خدا ہے کہ نہیں ہے آگے سے پلس پروف تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کسی نبی نے اپنے دور میں کبھی نہیں فرمایا کہ مجھے چھوڑ کے اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو یہ ہے بڑا سخت قسم کا فتوہ اب آپ ہمیں کوئی بھی نبی کا چھوڑے یسیو المسیح کو آپ مجھے کوئی بھی نبی دکھا دیں موسیٰ علیہ السلام دکھا دیں یحییٰ علیہ السلام دیدہ نے کہا کہ میری عبادت کرو اور میں رب ہوں ایک سٹیٹمنٹ بھی بائبل میں نہیں یحییس آلہ السلام فرمایا کبھی نہیں جبکہ حضرت حیثہ نے خود فرمایا جان چپٹر ٹوئنٹی میں ایک گوڑ دوسرے گوڑ کو اپنا گوڑ کیسے کہہ سکتا ہے ایک خالق اپنے دوسرے خالق کو کیسے کہہ سکتا ہے تو میرا خالق ہے جبکہ وہ خود ایک خالق ہے